اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیئیت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل خیئیت سے ہوں تو یہ جو میں آج آپ کو لائٹنگ دکھا رہی ہوں یہ آپ کو اچھلی امان کا آج ففٹیت نیشنل دے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بہت دکھا رہی ہوں روڈز کے اوپر جیسے انہوں نے لائٹنگ کیا یا جیسے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اس نے فکر سلطان کابوس روڈ جو ہے اس کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں ایکچولی ففٹیت نیشنل دے ہے اور وہ اس حساب سے ہے کہ جو ان کے سلطان کابوس تھے ان کو اس سال ففٹی ائرز مکمل ہو جاتے اقتدار سنبھالے ہوئے لیکن انفورچنیٹلی ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا اور اس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی جوش و خروش سے وہ یہ ففٹی ائرز جو ہے سال نہیں منا رہی جتنا کہ وہ ہر سال منایا جاتا تھا یہاں پہ لوگ جو ہے اپنی گاریوں کو کلر کر دیتے بلکل اپنے فلیکس تھے لیڈیز جو ہیں وہ سپیشل مہندی لگاتی ہیں اور اپنے سپیشل ڈریسز ہوتے ہیں بچوں کے بھی بہت پریڈ بھی ہوتی ہے یہاں پہ غیرز جو بھی ایک ازاد ملک جو ہے اپنے لیے جشن منانے کے حساب سے کر سکتا تھا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس سال جو ہے میں نے نہیں دیکھا ہے روٹ کے اوپر اس طرح کی گاریوں کو اور اس طرح کی سیلیبریشنز کو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ سلطان صاحب کا انتقال جو ہے وہ اسی سال کے شروع میں ہوا تھا اور یہ جو ففٹی اتھ ہے ففٹی اتھ ڈے نیشنل ڈے وہ ان کے بغائر ہی منعیا جا رہا ہے لیکن بہرحال جو بھی تھوڑی بہت سیلیبریشنز سی تو وہ میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں روٹس کو انہوں نے شروع میں ہی ڈیکوریٹ کر دیا تھا لیکن جو یہ لائٹنگ وغیرہ آن کی ہے وہ صرف انہوں نے اسی ویک میں آن کی تھی اور بس اس کے علاوہ کا حکومتی سطح کے اوپے کچھ تھوڑی بہت تقریبات ہوئی ہو تو ہوئی ہو لیکن میرے خیال سے اس دفعہ انہوں نے پریڈ جو ہے اس کو بھی کینسل کر دیا ہے اور پریڈ بھی نہیں ہوئی ہے اس دفعہ نیشنل ڈے کی جو سپیشل ہوتی ہے تو بس اب ہم نے ایکچولی جانا تھا کسی کام کے ظلسلے میں تو ہم نے ساتھی ویڈیوز بھی بنانی اور تاکہ میں نے سچا کہ آپ کو تھوڑا سا دکھایا جائے کہ یہاں کا سیلیبریشنز کیا ہوتی ہے انہوں نے دو جگہ کے اوپر امیرات اور سلالہ میں اور ڈیفرنٹ اور جگہوں کے اوپر بھی تھوڑی سینوں نے فائر ورک کیا تھا بہت زیادہ فائر ورک نہیں تھا تھوڑا بہت کیا تھا تو وہ تو میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن بس یہ جو تھوڑی پہت انہوں نے اپنی بیلڈنگ سجائی ہیں اور اپنے راستے جو سجائے ہیں صرف میں اسی کی ویڈیو آج آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں ساتھ میں آج کچھ بات کرنا چاہیی تھی کچھ دینوں سے پھر میں اپنی ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی اور میں کوئی نہیں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی تو اس کے لئے مجھے بہت ساری یوٹیوب کے میری فرنڈز ہیں یا جو سبسکرائبرز ہیں ان کے میسیجز آئے ہیں میں وہ شکریہ تا کرنا چاہتی ہوں سب کا اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یوٹیوب میں آج آ کے آپ کو بہت اچھے اچھی فرنڈز مل جاتی ہیں بہت اچھے دوست مل جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو ڈیفرنٹ جگہ پہ رہتے ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کا ان کے ساتھ ایک اچھا بان ایک ایسا ریلیشنشپ بن جاتا ہے اگر آپ کچھ دن ان کی ویڈیوز کو نہ دیکھیں تو آپ ان کو مس کرنے لگتے ہیں مجھے بھی جن لوگوں نے سپیشلی میسیج کیے ہیں میں آج ان کا ضرور نام لے کے ان کے نام ہے ایک تو موسمی کچن ہے ان کا شکریہ میں موناز کچن کے شکریہ ماہز کچن کے شکریہ اور میری فرین ہے بالاج فوٹ ان کا بہت شکریہ آپ کے اس لائف ان کا بہت شکریہ اور اس کے علاوہ سائرہ ہیں ان کا بہت شکریہ اور بھی کچھ نام ہے اگر میں کسی کے نام بھول رہی ہوں تو مجھے معذرت کر دیوں میں ان سے لیکن میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور اپنے کنسرنز شو کیے جو یقین یہی ہمارے لئے ایک بہت بڑی سکسس ہے کہ ہمیں ایسے دور دور سے بھی لوگ جن سے ہم نہ کبھی ملے ہیں جن سے کوئی ہمارا ریلیشنشپ نہیں لیکن انہیں پھر بھی آپ کو یاد رکھا آپ کو یاد کیا اور آپ کے بارے میں پوچھا تو ہیر گھومنے پھرنے کے بعد تو ہم آگئے تھے کچھ پیٹ پوچھا کرنے کے لئے اور تھوڑا تھنڈ کا موسم ہے تو زیادہ ایسے ہی دل دلتا ہے یہ کوئی گرم گرم چیز ہو کوئی چائے ہو سوپ بغیرہ ہو تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم آگئے چائے والا اور وہاں پر ہم نے چائے مانگوائی میں نے تو اپنے لئے یہ پینکٹی مانگوائی مجھے ان کی پینکٹی بہت پسند ہے اس کی کئی وجوہات ایک تو ان کی کپس بہت خوبصورت ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت ان کے اوپر آنٹ پر کیا ہوا ہے اور کپس میں بہت خوبصورت دیکوریشن کی ہوئی ہے اور پھر یہ جو گرین ٹی بناتے ہیں اس میں بہت اچھے فریور فول ہوتی ہے کڑک چائے کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ آپ چائے لیں یا آپ ان کے پنگ ٹی لیں دونوں بہت زبردست بہت امیزنگ ہوتی ہیں تو خیر چائے وغیرہ پی ہم نے پنگ ٹی اور کڑک چو ہے وہ میرے ہسپن نے لی پنگ ٹی میں لی اور بچوں نے جو ہے اپنے کھانے پی نے کے لیے یہ نیوٹلا پراتھا ہے یہاں کا تو یہ بچوں کے لیے ہم دو منگ والی تھے اور دو ہم نے چکن پراتھا منگ والی تھا تو بس وہ ہم اپنی چٹنیوں کے ساتھ انجوئی کر رہے ہیں تو آپ سے میں اجازت چاہوں گی اب اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی ساتھ میرے نیکس کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ شیئر کریں اپنی ساتھ میرے نیکس